سلمان آبی صاحب کس حد تک قابل عمل دیکھ رہے ہیں آپ اس پلان کو جو واغا صاحب نے ڈیٹیل سے بیان بھی کر دیا ہے اور بتائیے کہ کہاں جا کر رکنے والا ہے یہ سلسل سب سے امپورٹل بات یہ ہے کہ اس بجلی کے کرائسز نے قوم کو بتا دیا کہ پاکستان کی خودمختاری کتنی ہے پاکستان کی حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہیں اور پاکستان کے ریاستی نظام کے پاس کتنے اختیارات ہیں یعنی اس بجلی کے کرائسز کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور ان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم یہ کریں گے یعنی پاکستان کی خودمختاری بھی تو ضروری ہے میں آپ اندازہ لگا لے نا کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے یہ دیکھیں نا تو پھر ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں اور دوسری بازہ سنیں ایک بڑا اچھا اس کام نے نا لوگوں کو بڑے برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے لوگوں کو پتا چلا آئی پی پیس کے معہدے میں پیپس پارٹی کی حکومت پھر جنرل مشرف کی حکومت پھر پیپس پارٹی کی حکومت اور پھر پی ایمل این کی حکومت میں کہاں کہاں کیک بیکس لیے ہیں اور کہاں کہاں سے جا کے یہ آئی پی پیس کے معہدے ہوئے پھر پہلی دفعہ لوگوں کو پتا چلا یہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ ٹیکسیس کیا کیا لگتے ہیں آپ کے اوپر بلوں کے اوپر پھر آپ کو پتا چلا کہ پاکستان میں جو طاقتور طبقہ اس کے کس کس طبقے کو مفت بجلی جاتی ہے یہ تو ابھی آپ نے باغا صاحب نے وابدہ کے ملازمین کا رونا رو ہے آپ جرہ باقی طاقتور لوگوں کو جا کے دیکھیں کہ ان کو بجلی کے بلوں میں کیا کیا رہائیتیں دی جاتی ہیں پھر لوگوں کو پتا چلا کہ کے پی کے کون سے علاقے کے اندر سے بجلی کے بل جمع نہیں ہوتے سندھ میں سے کہاں جمع نہیں ہوتے بلوچستان میں سے کہاں جمع نہیں ہوتے پھر لوگوں کو پتا چلا کتنے عرب روپے کی سانانہ بجلی چوری ہوتی ہے پھر لوگوں کو پتا چلا کہ وابدہ کے ملازمین کتنے عرب روپے کرپشن اور پندنوانی کے اس کے اندر چلے جاتی ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ صرف بجلی کے محکمے کا نظام ہے جس کے اندر عربوں روپے کی کرپشن اور عربوں روپے کے کیک بیکس ہمیں سمجھ آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی عوام کو ریلیف دینا عوام کو آپ چھوڑی چلا رہے ہیں نا اور جبر کی بنیاد پر چھوڑی چلا رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیس لینے لوگ جن سے لینے ان سے تو لینی رہے اور سارفین کے اوپر ان ڈائریکٹ ٹیکسیس کے نام پر ٹیکس پلس ٹیکس پلس ٹیکس لگا رہے ہیں یعنی لوگوں کے بل دس ہزار پندرہ ہزار کا بل ہوگا اس کے اوپر بیس ہزار کا ٹیکس ہوگا سلمان عوام صاحب جو ہماری اجتماعی ناہلی ہیں وہ بایاں ہو رہی ہیں تو وہی تو میں کہہ رہو ابھی تو صرف ایک محکمے کی کہانی آپ کے سامنے آ رہی ہے نا اسی طریقے سے آپ جائیے پیٹرول کا مافیا گیس کا مافیا اور پسکس لگ میں جائے ابھی چینی کا کرائیسز بھی آ گیا سامنے اس پہ کرتے ہیں آگے چل کے بعد